بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ وسلم رسول اللہ واللہ علیہ وسلم حبیب اللہ رب شرح علی صدری و یسلی عمری وحلوالوغتت عزیز طلبہ اکرام جامع نظام عصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آن لائن کلاسے سے ایک بار پھر حاضر ہیں ہم نامیر پڑھے تھے اور نامیر کے اندر ہم نے اسمائے عاملہ کو شروع کیا تھا تو آج ہم اگلا اسم پڑھنے جا رہے ہیں اسم مزدر اسم مزدر مزدر یعنی جس کو ہم مزدر کہتے تھے اس کو اسم مزدر بھی کہا جاتا ہے ناویوں کے نزدیک تھوڑا بہت فرق ہے انشاءاللہ ان کو ہم اگلی کتابوں میں پڑھیں گے ابھی ہم یعنی آسان لفظوں میں کہلیں جو مزدر ہوتا ہے اسی کو ہم اسم مزدر کہلے ہیں آج ہم اسم مزدر کا عمل پڑھنے جا رہے ہیں پہلے تو ہم نے ویسے اس سرف کے اندر مزدر پڑھا ہے کہ مزدر بنتا کیسے ہے آپ نے پڑھا تھا کہ سلاسی مجرد کے جتنے بھی مزدر ہیں وہ سمائی ہیں یعنی عربوں سے جو ہم سنتے ہیں وہی ہوتا ہے اور آپ جب انشاءاللہ آگے بڑی کتابیں پڑھیں گے سرف کی تو وہاں انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا جو ہے وہ دیے جائے گا قانون کچھ نہ کچھ دیے جائیں گے جس سے آپ کچھ لفظوں کے مزدر کے وزن کی پہچان کر لیں گے کہ اس کو میں نے کس طریقے سے بنانا ہے باقی میں سرف میں آپ کو بنیادی طور پر اس کے بارے میں بتا چکا ہوں جو سلاسی مزید فی کے روبائی کے جو مزدر ہیں وہ آپ کو کیاسی ہیں قانونی ہیں وہ کس طریقے سے بنتے ہیں افعال تفعیل مفعلہ وہ سارے آپ پڑھ چکے ہیں آج ہم آج ہم اس مزدر کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو مزدر عمل کرتا ہے یعنی مزدر کس طریقے سے عمل کرتا ہے ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں پہلے اسم مزدر اسم مزدر یہ ایک اسم ہوتا ہے جو کسی چیز کے ظہور پر یا وقوع پر دلالت کرتا ہے یعنی کسی چیز کے ہونے پر دلالت کرتا ہے جس سے آپ کہہتے ہیں دربن مارنا دخولن داخل ہونا یعنی کسی چیز کے واقع ہونے پر وقوع پر جو دلالت کرتا ہے اور اس میں فیل کا معنی یعنی فیل کا معنی پائی جاتا ہے اور اس کے حروف بھی پائی جاتے ہیں ہم نے یہ سرف بھائی میں پڑا تھا کہ مزدر سے چیزیں نکلتی ہیں تو اب جو حروف مزدر میں ہوتے ہیں اس وہی حروف جو ہوتے ہیں یعنی جو اصلی حروف ہوتے ہیں وہ فیل کے اندر بھی ہوتے ہیں تو جو مانا مزدر کا ہوتا ہے وہی مانا فیل کے اندر بھی پائے جاتا ہے بس فقط یہ فرق ہوتا ہے کہ فیل میں زمانہ ہوتا ہے اور مزدر میں زمانہ نہیں ہوتا مزدر میں صرف حدوس ہوتا ہے تو فیل یعنی آپ جب دربن کہتے ہیں مارنا اب جب دربا کہتے ہیں یدربو کہتے ہیں تو اس میں مار کا معنی تو آتا ہے نا مارک مارا مارتا ہے تو بس اسی کو ہم مزدر کہتے ہیں اسم مزدر کا عمل کیا ہوتا ہے اب آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے اسم مزدر یاد رکھیں عمل تب کرتا ہے جب وہ مفول مطلق نہ بن رہا ہو ہم پیچھے مفول مطلق پڑ چکے ہیں کہ جب فیل مذکور کے بعد اگر مزدر آ جائے تو وہاں وہ تحقید کے لیے یا نو کے لیے یا عدد کے لیے مفول مطلق بن جاتا ہے یاد رکھیں اگر مزدر مفول مطلق نہ ہوگا تو تب عمل کرے گا یعنی اگر مفول مطلق بن رہا ہے تو وہاں وہ عامل نہیں ہوتا اور اگر عمل جب کرے تو ایک تو ہے کہ وہ حالت تسغیر میں بھی نہ ہو تسغیر بنانے کا طریقہ آپ پڑ چکے ہیں یعنی مفول کا کوئی سیگا مسغر بھی نہ ہو جب مکبر ہوگا تو تب وہ عامل بنے گا ایک اور شرط ہے کہ مفرد ہو یعنی تسنیہ یا جمع نہ ہو اگر مزدر کا سیگا تسنیہ یا جمع کی شکل میں ہے تو تب بھی عامل نہیں ہوگا تائے وحدت یعنی وحد رحمتن یعنی جو واحد بنا دیتی ہے وہ بھی اس کے آخر میں نہ لگی ہو جس طرح کہ رحمتن کے آگے میں آخر میں لگی ہوئی ہے مزدر کے تو مزدر کے آخر میں یعنی تائے وحدت بھی نہ ہو تو تب بھی وہ عمل کرے گا اور اس کا جو فائل ہوتا ہے وہ بھی اس سے جدا نہ ہو یعنی وہ بھی اس کے اندر موجود ساتھ موجود ہوتا ہے تو اس وقت یہ عامل بنتا ہے تو مزدر جو ہوتا ہے یعنی عامل بنتا ہے لیکن اب عمل کیا کرتا ہے دیکھیں آپ نے ایک چیز کو اخیار رکھنا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ مزدر سے کون سا فیل نکل رہا ہے تو جو فیل مزدر سے نکل رہا ہے تو جو عمل فیل کرتا ہے وہی عمل مزدر کرتا ہے فائل کو رفع وفعول کو نصب دیتا ہے جو عمل فیل کرتا ہے وہی مزدر کرتا ہے اگر دیکھیں وہ مصدر فیل معروف کا ہے فیل معلوم کا ہے تو وہ کام یہی کرے گا کہ فائل کو رفع مفعول کو نصب دے گا اور اگر فیل مجہول سے آپ مصدر بناتے ہیں یعنی مصدر کو فیل مجہول کے معنی میں لے رہے ہیں تو پھر آپ کو بتا ہے وہاں فائل نہیں ہوتا وہاں مفعول ہی فائل کے قیم مقام بنا کے نائب فائل بنا دیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے وہ نائب فائل یعنی مفعول کو ہی اپنا جو نائب فائل بنا کے اسی پر عمل کر لے گا اس کو رفع دیتا ہے پھر آپ کو بتا ہے فیل کی دو قسم ہیں فیل لازم فیلمتعدی اگر فیلم لازم ہو تو فقط فائل ہوتا ہے وہاں مفعول ہوتا ہی نہیں ہے تو وہاں وہ صرف فائل کو رفع دے گا یعنی اگر مصدر فیلمتعدی کا ہے تو وہ فائل کو رفع اور مفعول کو نصب دے گا لیکن اب جو تھوڑا سا فرق ہے اس کو میں سمجھانے لگا ہوں اس کو ایک چیز کا خیار رکھنا ہے یاد رکھیں جب مزدر عمل کرتا ہے تو مزدر جہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے یعنی جب عامل بنتا ہے تو وہ مداف ہو کر استعمال ہوتا ہے یعنی اب کیا مطلب کہ جو اس کا فائل ہے مزدر کا جو فائل ہوگا وہ اس کا مداف علیہ ہوگا بڑی توجہ سے میری بات کو سمجھنا ہے مزدر کا جو فائل ہوتا ہے وہ اس کا مداف علیہ ہوگا یعنی وہ اپنے فائل کی طرف مداف ہو کے استعمال ہوتا ہے اب لازمی بات ہے جب مزدر مداف ہوگا فائل مداف علیہ ہوگا تو آپ کو پتہ ہے مداف علیہ پر کون سا اراب آتا ہے جر آتی ہے یعنی وہ حالت جری میں ہوتا ہے اب آپ کہیں گے آپ نے تو بھی کہا کہ فائل کو رفع دیتا ہے تو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں جس پہ آپ نے توجہ دینی ہے یہ مزدر کا جو فائل ہوتا ہے وہ اس کا مداف علیہ بنتا ہے تو اس لیے زہری طور پہ سامنے یعنی جو ہم کہیں گے نا زہری طور پہ اس کا عراب جو ہوگا وہ جر ہوگی کسرا ہوگا زیر ہوگی یعنی اس کو جر دے گا کیونکہ وہ اس کا مداف علیہ بنے گا بس مانوی طور پہ ذہنی طور پہ آپ اس کو مرفوع مانیں گے لفظی طور پہ مرفوع نہیں مانیں گے مانوی طور پہ مرفوع مانیں گے یعنی مانے کے لحاظ سے کیونکہ وہ فائل ہے تو اس وجہ سے وہ فائل جو بھی ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے یعنی معنوی لحاظ سے معنے کے لحاظ سے ذہن کے لحاظ سے لفظی حساب سے اس کا فائل مجرور ہوگا کیونکہ یہ اس کی طرف مدافع ہو کے استعمال ہوتا ہے آپ مثال دیکھیں گے تو اب میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی ذرا میں آتا ہوں مثال کی طرف میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو فیل لازم کی یعنی فیل لازم کا مصدر آ رہا ہے تو آپ کو بتا ہے صرف فائل ہوگا وہاں مفہول کی ضرورت ہی نہیں ہے اب قیام مصدر ہے یہ مصدر آپ پڑھ چکے ہیں کھڑے ہونا تو اب دیکھیں اس کا فیل کون ہے تو اب آپ کو بتا ہے کاما فیل لازم ہے یعنی صرف فائل چاہتا ہے اس کے اندر مفہول کی ضرورت نہیں ہوتی اب فیل لازم ہے اب اس کا صرف فائل ہی ہوگا اب اس لیے اس کا جو مصدر ہوگا اس کا بھی صرف فائل ہوگا مفہول کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے تو مفہول نہیں ہوگا اب ذرا دیکھیں آجابہ فیل نون وکایا یہ پڑھا چکا ہوں یا مفہول بہی یا مفہول پہلے آیا پڑھا ہے یعنی مجھے حیران کر دیا مجھے تعجب میں ڈال دیا اب کس چیز نے تعجب میں ڈال دیا تو اب فائل آ رہا ہے قیام زیدن اب دیکھیں قیام جو ہے یہ مصدر ہے آپ نے اس پہ غور کرنا ہے قیام مصدر ہے اب یہاں یہ دیکھیں قیام مصدر ہے اب اس کا آگے فائل آ رہا ہے یعنی اب آپ نے پہلے اس کو مکمل کرنا ہے قیام مصدر ہے زیدن دیکھیں میں نے قیام زیدن نہیں پڑا قیام زیدن پڑا ہے قیام یہاں پہ مصدر ہے مداف ہے اور زیدن یہ اس کا فائل بھی ہے لیکن یہ ہے مدافل ہے یعنی جب بھی مصدر کا فائل جو ہوتا ہے وہ آتا ہے تو وہ مدافلے بنتا ہے یعنی مصدر مداف ہوتا ہے اور وہ مداف علیہ ہوتا ہے تو اب دیکھیں قیامو زیدن پڑا اب آپ کیا ترقیب کریں گے آپ کہیں گے قیام مصدر مداف اور زیدن اس کا جو مداف علیہ مداف علیہ یعنی زیدن فائل مرفوع معنن مداف علیہ مجرور لفظن یہ سمجھیں ذرا بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں یعنی لفظی طور پہ یہ مجرور ہے یعنی اس کے نیچے یہ زیریں ہیں جو بھی فائل ہوگا مصدر کا مصدر جب اس کی طرف مداف ہوگا تو فائل کیا ہوگا مداف علیہ بنے گا لفظی طور پہ تو اس لیے اس پہ جارائے گی اس پہ رفع نہیں آئے گا لیکن معنوی طور پہ ذہنوی طور پہ بس آپ کہیں گے یہ فائل ہے مرفوع ہے کیونکہ آپ ذرا دیکھیں کھڑا ہونا کس کا کھڑا ہونا بھئی زید کا یعنی کھڑا ہونے والا کون ہے زید ہے تو فائل ہے نا تو اب لیکن ترجمہ دیکھیں زید کے کھڑے ہونے نے مجھے حیران کر دیا زید کے کھڑے ہونے نے مجھے حیران کر دیا تو مصدر اپنے فائل کو رفع دیتا ہے لیکن لفظی طور پہ نہیں معنوی طور پہ لفظی طور پہ وہ اس کا مدافع علیہ ہوتا ہے اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں جس میں فیل متعدی ہوگا یعنی اس فیل متعدی کا مصدر ہوگا اب آپ نے مثال مصدر کی دیکھنی ہے میں فیل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مصدر وہی عمل کرتا ہے جو فیل کرتا ہے تو ہم وہ مصدر لیں گے اس فیل کا مصدر لیں گے جو فیل متعدی ہو یعنی فائل بھی چاہے مفعول بھی چاہے اب ذرا دیکھیں مثال دیکھیں یہ دوسری مثال بھی اسی فیل لازم والی ہے سرنی قعود و زیدن قعود بھی قعادہ کا ہے وہ بھی فیل لازم ہوتا ہے تو مفعول کی ضرورت ہی نہیں تھی زید کے بیٹھنے نے مجھے خوش کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں مثال فیل متعدی کی اعجابنی غسل غسل مرعاتی اسعوبا آپ ذرا دیکھیں آجابہ فیل ہے یہ تو ہو گئی علیدہ بات نون وکایا ٹھیک ہے جی اور یا یا مفعول بھی یعنی یا فیل مفعول بھی اب ہم اپنی بات پہ آج کے سبق کے حساب سے آ جاتے ہیں غسلن یہ ہے اسم مصدر غسلن غسلہ یغسلو غسلن ٹھیک ہے غسلن بھی پڑھتے ہیں اور غسلن میں نے آپ کو بتایا تھا دونوں اس کے آتے ہیں مصدر اب دیکھیں دھونا دھونا ٹھیک ہے جی تو غسل اب یہاں کیوں کہ غسلن نہیں پڑھ رہے کیوں نہیں پڑھ رہے کہ اضافت ہے اضافت کے وقت تنوین گر جاتی ہے اس لئے غسلن نہیں پڑھا غسلو ہے اب دیکھیں غسلو اسم مصدر ہے اور یہ یہاں پہ مداف ہے یعنی مداف ہونے کی شکل میں ہوگا جب بھی عامل ہوگا تو مداف ہوگا اب دھونے والی کون ہے بھئی ذرا معنے کے حساب سے آپ ذہن میں لائیں تو سمجھ آ جائے گی عورت ہے کس چیز کو دھو رہی ہے جی کپڑوں کو دھو رہی ہے تو اب ذرا دیکھ لیں اب یہ مداف ہے المرعہ تو یہاں مداف اللہ ہے اور یہی اس کا فائل بھی ہے یہی اس کا کیونکہ دھونے والی کون ہے عورت ہے کس چیز کو دھو رہی ہے کپڑوں کو تو یہ ہوگیا اس کا مفعول یہ ہوگیا اس کا مفعول بہی یہ دیکھیں مصدر کا پورا جملہ بنا رہے ہیں غسل المرعہتی صحبہ عورت کا کپڑوں کو دھونا عورت کا کپڑوں کو دھونا عورت کا کپڑوں کو دھونا اب دیکھیں غسل المرعہتی فائل پہ کیا آیا ہے زیر آئی ہے جر آئی ہے کیونکہ یہ مدافل ہے لیکن مفعول دیکھیں سوا بع زبر آ رہی ہے تو یہ کیا کرتا ہے فائل کو رفع مفعول کو نصب دیتا ہے لیکن میں نے بتا دیا کہ فائل کی طرف یہ مداف ہوتا ہے اس لیے اس کے نیچے جا رہا ہے گی زیر آئے گی اور جو مفہول ہوگا اس پہ نصب ہی آئے گی کیونکہ وہ مدافل ہے تو نہیں بن رہا تو یہ تھوڑا اس کا ایک ذہن کے اندر رکھنے والی بات ہے اس لیے میں نے اس پہ اوپر توجہ دلائی ہے اب آپ کیا کہیں گے اسم مصدر مداف اپنے مدافل ہے یعنی اور فائل یعنی جو اصل میں فائل ہے اس سے اور مفہول سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ جس طرح میں نے پیچھے بتایا تھا نا یہ بھی جملہ اسمیہ نہیں ہوتا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یعنی پورا جملہ اب آپ کو کیا چاہیے فیل بھی پڑھا ہے مفہول بیہی پڑھا ہے یہ اس کا کیا بن جائے گا پورا جملہ اس کا کیا بن جائے گا فائل بن جائے گا فیل فائل مفہول بیہی مل کے جملہ فیلیہ خبری ہو جائے گا ہم نے جو دیکھنا تھا وہ تھا غسل کو دیکھنا تھا ٹھیک ہے تو اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا کہ مجھے عورت کے کپڑوں کو دھونے نے حیران کر دیا تو یہاں میرے خیال میں مرعہ کی بجائے رجل کا لفظ استعمال کر دیں تو زیادہ بہتر ہے حیرانگی والی بات تب ہوگی کہ آدمی مرد کپڑے دھو رہا ہو کیونکہ عورتیں تو عام انداز میں کپڑے دھوتی رہتی ہیں لیکن یہ سمجھانے کے مثلا تو آپ یوں کہہ رہیں آجابنی غسل الراجولی یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آجابنی غسل الزوجی خامد کے کپڑے یعنی خامد یعنی جو شوہر ہے وہ کپڑے دھو رہا تھا بیوی نہیں دھو رہی تھی شوہر دھو رہا تھا اس کے دھونے نے مجھے حیران کر دیا کہ شوہر صاحب بھی کپڑے دھو رہے ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں تو دیکھیں اصل بات پہ توجہ رکھیں اب ایک اور چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ چیز آپ نے دیکھ لی کبھی کبھی ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اب یہاں یہ بات آپ کو جب سمجھ آ گئی تو ایک اور چیز کو سمجھیں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جو مصدر ہوتا ہے وہ فائل کی طرف مداف نہیں ہوتا بلکہ وہ مفعول کی طرف مداف ہو جاتا ہے اب کیا ہو گیا فائل کی طرف مداف نہیں ہو رہا مفعول کی طرف ہو رہا ہے اب جو اس کا فائل ہوتا ہے اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یاد رکھیں یعنی جب مصدر ہوگا اگر مصدر اپنے مفعول کی طرف مداف ہوگا تو ویسے تو آپ کو بتا ہے ترتیب کیا ہے کہ فائل پھر مفہول ہوتا ہے لیکن جب مزدر اپنے مفہول کی طرف مدافع ہو تو پھر اس وقت آپ نے مزدر کے بعد مفہول کو لگانا ہے یعنی مزدر مدافع ہوگا پھر مفہول اس کا مدافعہ بنے گا اب مفہول کے نیچے زیر آئے گی لفظی طور پر اس پر زبر نہیں آئے گی زیر آئے گی اور جو فائل ہوگا وہ اس کے بعد آئے گا اور اس پر رفع آئے گا کیونکہ اب اضافت والا مسئلہ نہیں ہے تو اب اس پر رفع آئے گا مثال دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے عجب تو میں حیران ہوا من اس بات سے کونسی درب اب دیکھیں من کی وجہ سے مزدر پر زیر آ رہی ہے تو درب مزدر ہے درب ایدرب دربن مارنا اب اس کی اضافت ہو رہی ہے مفہول کی طرف درب سارے کی چور کو مارنے سے کس کے کون مارنے والا تھا اشرتیو شرتی کہتے ہیں سپائیو اب دیکھیں میں نے اس کو کیا پڑا ہے شرتیو اگر یہ فائل ہوتا نا تو پھر شرتیو نہ پڑتا پھر شرتییا پڑتا کیونکہ فائل آ چکا ہوتا تو یہ مفہول ہوتا پھر ترجمہ اور ہوتا پھر یہ ہوتا ہے ترجمہ کہ میں چور کے سپائی کو مارنے سے حیران ہوا لیکن اب یہاں کیا بات ہے میں سپائی کے چور کو مارنے سے حیران ہوا سپائی چور کو مار رہا تھا میں اس بات سے بڑا حیران ہوا ٹھیک ہے دی عمومی طور پر سپائی اور چوروں کا رشتہ ہوتا ہے اس لئے اس وجہ سے یہ حیران ہو رہا ہے تو برحل ویسے تو حیرانگی والی بات یہ ہوتی کہ چور سپائی کو مارتا تو حیران ہوتا بندہ لیکن کیونکہ ہمارا جس طرح پاکستان کا کلچر ہے اس حساب سے یہ حیران ہو رہا ہے تو عجب تو میں تجب میں چلا گیا من درب سارکی اب درب مزدر مداف ہے دیکھیں درب مزدر ہے یہ مداف ہے اور سارک جو ہے وہ مفعول بہی ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہاں پہ کیا بن رہا ہے مداف الہ ہے تو یہاں اس پہ زبر نہیں آئی اس لئے زیر آئی ہے ویسے تو ہوتا نا ساری کا تو اب یہاں دیکھیں شرطیو فائل ہے ٹھیک ہے اس کا درب کا تو یہ مزدر کا فائل ہے تو یہ دیکھیں مرفوع پڑا ہے شرطیو تو کیونکہ اب یہاں وہ والی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اگر اس کی طرف مداف ہوتا اگر یہ یوں ہوتا عجبتو من درب شرطی اسارکا تو اب جو پشلے طریقہ میں نے بتایا ہے تو کہنے کا مقصد جی ہو گیا کہ مزدر فائل کی طرف بھی مداف ہوتا رہتا ہے اگر فائل کی طرف مداف ہوگا تو فائل مداف الہ مجرور ہوگا اور مفعول منصوب ہوگا اور اگر مفعول کی طرف مداف ہو تو پھر مفعول جو گا مجرور ہوگا کیونکہ وہ مداف الہ بنے گا اور فائل اس کے بعد آئے گا وہ مرفوع ہوگا آسان لفظوں میں یہ اس کی تشریح ہے اور ایک اور چیز اب ایک مثال اور میں دکھا دیتا ہوں آپ کو قرآن مجید سے لَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ نَعْسَ بَعْدَهُمْ ٹھیک ہے جی اگر اللہ دور نہ کرتا لوگوں کو ان میں سے باز کو باز کے ذریعے آگے آرہا ہے تو اب یہاں دیکھیں دفعُ اللَّهِ دفعُ مزدر ہے مداف ہے اللہ اس کا فائل ہے دور کرنے والا کون ہے اللہ دیکھیں اس کی طرح مداف اور انناسہ اس کا مفہول ہے اس جسے انناسہ آیا پڑا ہے تو مزدر کی پہچان آپ کو صرف بطرال سے یا صرف کے جو میں نے صرف بھائی وغیرہ پڑھا یہ اس سے ہو سکتی ہے تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہو گیا کہ مزدر کو آپ نے اچھے طریقے سے امید ہے سمجھ لیا ہوگا اب بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یاد رکھیں مزدر معلوم کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور مجہول کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے میں نے بتا دیا ہے کہ دونوں معنی میں آپ اس کو لے سکتے ہیں تو مزدر فیل کے معنی میں مزدر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ذکر مزدر کو گا لیکن وہ فائل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے جس طرح کہ آپ فَمَيْيَاتِكُمْ بِمَائِمِن ہے نا کہ جب اپنا قرآن مجید کے اندر ہے کہ ما اوکم غورا کہ جب تمہارا پانی غور یہ مصدر ہے لیکن بمعنہ غائر ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مصدر فائل کے معنی میں بھی آ جاتا ہے ہوتا مصدر ہے لیکن وہاں مانا فائل والا ہوتا ہے اور کبھی کبھی معنی مفہول والا بھی ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس وقت آپ نے اس کو مطلب ہے کہ اس مانا بھی لے جا سکتا ہے لیکن میں نے آج جو ہماری بیس تھی یہاں نحمیر کے حساب سے کہ مصدر عمل کیا کرتا ہے اور کیسے عمل کرتا ہے امید ہے انشاءاللہ اس کی آپ کو مشرق دی جائے گی تو آپ مزید اس کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے اب اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور اگلا عامل پڑھنے جا رہے ہیں اسم کنایا اسم کنایا کو پڑھنے جا رہے ہیں اسمائے کنایات یہ بھی عامل ہوتے ہیں اور یہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا اسم غیر متمکن میں ہم نے پڑھے تھے ان کی اپنے عراب کے ساتھ سے کہ یہ خود مبنی ہوتے ہیں یعنی کون کون سے تھے کم کذا کا عین اور وہاں ایک دو اور بھی پڑھے تھے کہتا و زیتا گفتگو کے لیے آتے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ان کو ہم آگے پڑھیں گے تو آج ہم ان کا اپنا عمل پڑھنے جا رہے ہیں کہ یہ خود عمل کیا کرتے ہیں ایک تو ان کا اپنا عراب تھا کہ یعنی ان کے اوپر یہ حالت جری میں ہو نسبی میں ہو رفیوں میں ہو یہ خود کم کذا کا عین ان کا عراب تبدیل نہیں ہوتا یہ کم کذا کا عین ہی رہتے ہیں کہتا زیتا کہتا زیتا ہی رہتے ہیں انہوں کا عراب تبدیل نہیں ہوتا اب یہ خود عمل کیا کرتے ہیں تو ذرا دیکھیں یاد رکھیں یہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم کم کو پڑھنے جا رہے ہیں لفظ کم کم یہ یاد رکھیں سوال کے لیے آتا ہے اور اس کو ہم اسمائے کنایات کہتے ہیں یعنی یہ وہ اسم ہے جو کنایات یعنی جن کے اندر کچھ چیزیں چھپی ہوتی ہیں کنایہ ہوتا ہے اخفا ہوتا ہے چھپا پن ہوتا ہے یہ اس کو زہر کرنے کے لیے آتے ہیں تو گنتی عدد یعنی عدد جو چھپا ہوتا ہے اس عدد کو چھپانے کے لیے چھپے ہوئے عدد کو پوچھنے کے لیے آتے ہیں یا چھپے ہوئے عدد کے بارے میں بات کرنے کے لیے آتے ہیں یعنی یہ چھپے لفظوں میں عدد بتاتے ہیں واضح عدد نہیں بتاتے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی اب ان میں سے پہلا ہے کم یہ کم دو طرح سے استعمال ہوتا ہے ایک کو ہم کم استفہامیہ کہتے ہیں اور ایک کو کم خبریہ کہتے ہیں یعنی کم کا لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے عربی میں ایک کو کم استفہامیہ کہتے ہیں اور ایک کو کم خبریہ کہتے ہیں کم استفہامیہ کا مطلب کہ یہ عدد پوچھنے کے لیے آتا ہے سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے اور خبریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چھپی ہوئی تعداد بتانے کے لیے آتا ہے مطلب چھپے لفظوں میں یہ تعداد بتانے کے لیے آتا ہے مثال آئے گی تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی میری بات کی پہلے استفہامیہ کو دیکھیں اگر عربی میں پہلی یہ ذہن میں رکھیں جو کم ہے کم جب اس کا استعمال کرنا ہے نا کم جملے کے شروع میں آتا ہے کم کہا آتا ہے جملے کے شروع میں آتا ہے آپ نے اس کو شروع میں لگانا ہے چاہے وہ خبریہ ہو یا چاہے استفہامیہ ہو یہ ذہن میں دونوں کے لیے ایک بات ہے کہ اس کو لگانا شروع میں ہے یہ سوالیہ ہے تو سوالیہ کا مقام پہلے ہوتا ہے ہاں البتہ اگر حرف جارہ میں سے کوئی آ جائے تو وہ اس سے پہلے آ سکتا ہے مثلا آپ کم کے بارے میں کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں بے کم بے کم کتابا بے کم کتابا اشترائیتا تو وہ بے آپ یا وہ حرف جار جو ہے اس سے پہلے لگا سکتے ہیں باقی جو ہے ورنہ جملے کے سٹارٹ کا اس کے اندر مقام ہے اصل اس کا مقام تو بعد میں ہوتا ہے لیکن یہ استفہام کا جو لفظ ہوگا یا جو یہ کم کم جو ہے ابتدا چاہتا ہے صدر مقام صدر صدارت چاہتا ہے کہ میں ہی جملے کی صدارت کروں یعنی مجھ سے ہی آغاز ہو یعنی ابتدا ہو تو اس لیے اس کو یاد رکھنا ہے یہ تو شروع میں لگانا ہے جملے کے بنانے کا طریقہ ذہن میں آگیا اب اگر آپ نے سوال کرنا ہو یعنی کم کو آپ سوال کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو اسم آئے گا ایک تو وہ مفرد ہوگا ایک تو وہ واحد ہوگا جمع نہیں ہوگا واحد ہوگا دوسرا وہ منصوب ہوگا چھیک ہے جی آپ نے اس کو کیا رکھنا ہے منصوب رکھنا ہے مثلا آپ پوچھ رہے ہیں کتنی کتابیں تو آپ کیا کہیں گے کم کتابن آپ پوچھ رہے ہیں کتنے روپائے تو آپ کہیں گے کمروبیتن آپ پوچھ رہے ہیں کتنے استاز آپ کہیں گے کم معلمن آپ پوچھ رہے ہیں کتنی استانیاں کم معلمتن تو یعنی جو بھی اس کے بعد اسم آئے گا وہ منصوب ہوگا حالت نسبی میں یعنی اپنے بعد والے اسم کو یہ کیا دیتے ہیں نسب دیتے ہیں جب کم استفامیہ ہو سوال کے لیے آ رہا ہو مثلا آپ ایک پورا جملہ بنا کے دکھاتا ہوں کم کتابن اشترائیتا کتنی کتابیں تو نے خریدی اب دیکھیں یہاں کم کتابن یہ شروع میں آ گیا اشترائیتا فیل جو ہے وہ بعد میں آیا ہے اصل عبارت جو تھی اشترائیتا کم کتابن یعنی اصل عبارت جو تھی کہ تو نے کتنی کتابیں خریدی لیکن کیونکہ سوال میں نے کہا ہے شروع میں آتا ہے کم کتابن اشترائیتا اب یہ کم اس کو آپ جب بھی کہنا ہے آپ نے کہتا ہے یہ یاد رکھیں اس کو استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کم اسم کنایا ممیز یعنی اس کے اندر ابحام ہے آگے کتابن اس کی کیا ہے تمجیز یعنی جہاں پر بھی یہ سوالیا ہو یا خبریا ہو آگے دونوں یا جتنے بھی یہ آ رہے ہیں یہ خود ممیز ہوتے ہیں اور ان کی جو آگے اسم آتا ہے وہ تمجیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے تمجیز ہوتی ہے اور یہ ممیز تمجیز مل کے پھر یہ جو آگے جو بھی لفظ آ رہا ہوتا ہے اس کے حساب سے جو برنیں گے وہ برائے جائیں گے مثلاً اب یہاں دیکھیں یہ ممیز تمجیز اشترائیتہ فیل اور تاز امیر اس کا کیا ہے فائل ہے کیونکہ خریدنے والا کون ہے تُو تُو نے خریدی تو فیل فائل اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے مفہولے بھی یعنی تُو نے کتنی کتابیں خریدی تو یہ اس کا کیا بن جائے گا ممیز تمجیز مل کے مفہولے بھی بن جائے گا لیکن آپ کو پتا ہے مفہولے بھی منصوب ہوتا ہے آپ کو بتایا ہے میں نے ابھی کہ اسمائی کے نایات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں چاہیے جو بھی بن رہے ہوں ان کا عراب تبدیل نہیں ہونے والا اس طریقے سے اگر میں یہ کہہ دوں بے کم درہ من اشترائیتہ بے کم کتابا نہیں کہیں گے میں سوال کر رہا ہوں تو اب اجوہ کہوں گا یا درہ من یہ بات ابھی بتاتا ہوں میں اشترائیتہ اشترائیتالکتابا اشترائیتالکتابا بے کم درہ من اشترائیتالکتابا آپ اس کو جب بھی یاد رکھیں کم سے پہلے حرف جار لگ جائے تو آپ اس کو جو ہے وہ مجرور بھی پڑ سکتے ہیں اور آپ اس کو منصوب بھی دونوں آپ کے باتے بے کم درہ من پڑیں یا بے کم درہ من کتنے درہم میں تونے کتاب خریدی تو اب ترجمہ یہ بن جائے گا تو مطلب یہ کم تبدیل نہیں ہوگا تو یہ آپ نے جب سمجھ لیا تو اب دوسری جیس سمجھیں کہ کم خبریہ یعنی کم جو ہے کبھی کبھی سوال کے لیے نہیں آتا بلکہ کسی عدد کے بارے میں خبر دینے کے لیے آتا ہے دیکھیں یاد رکھیں جب کم خبر کے لیے آئے تو پھر اس کا جو جس اسم پہ داخل ہوگا وہ مجرور ہوگا فرق یہ ہے بس سوال کے لیے آئے تو منصوب اور اگر جو خبر دینے کے لیے آئے تو پھر اب ہے کم کتاب قرآتو کتنی ہی کتابیں میں نے پڑھ لی یعنی میں نے بہت ساری کتابیں پڑھ لی کسی نے پوچھا آپ نے کتنی کتابیں پڑھ لی ہیں تو بھئی وہ کہتا ہے کم کتاب مطلب تعداد نہیں بتانا چاہتا بس کم کتابیں کتنی ہی کتابیں میں نے پڑھی کم مال انفقتو کتنا مال میں نے خرچ کر ڈالا ٹھیک ہے جی کم مال انفقتو میں نے کتنا مال خرچ کر ڈالا تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ استعمال کر کے بتا سکتے ہیں تیسری ہمارے پاس یہ تو کم کی دونوں صورتیں آگئیں اب ہمارے پاس اگلا لفظ ہے کعجن یاد رکھیں جو کعجن بھی ہے نا یہ بھی خبر کے لیے آتا ہے اور یہ استفامیہ نہیں ہوتا جو اس کی تمجیز ہے اس پہ من لگاتے ہیں کعیم من ریالن یا درہمن انفقتو کتنے ہی درہم میں نے خرچ کر ڈالے کتنے ہی درہم میں نے خرچ کر ڈالے تو اب اس طریقے سے یعنی یہ کعین اور اگلا لفظ ہے ہمارے پاس کذا کذا بھی خبر کے لیے آتا ہے استفام کے لیے نہیں آتا اور ان دی قذا کتبان میرے پاس اتنی کتابیں ہیں ان دی قذا کتابان اتنی میرے پاس کتابیں ہیں تو یعنی یہ بھی اور یہ بھی کیا کام کرتا ہے یہ بھی اپنے اسم کو اپنی تمجیز کو نصب دیتا ہے تمجیز کو نصب دیتا ہے کذا کعیم کیونکہ اس کے بعد من زیادہ تلگتا ہے تو من کے بعد جب تمجیز آئے گی تو وہ مجرور ہوگی اگر من نہ آتا تو پھر وہ بھی منصوب ہوگی یعنی یہ کیا کرتے ہیں اپنے اسم جو اس کا تمجیز ہوتی ہے یہ اس کو نصب دیتے ہیں یہ اس کو نصب دیتے ہیں یہ مرکزی بات سمجھنے کی ہے اور ان کا معنی کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے سمجھا دیا ہے اس طریقے سے یہ اسمائے کنایا استعمال ہوتے ہیں باقی جو ان کی تفصیلات ہیں یا مزید چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی کتابوں میں بھی آئیں گی آپ کو بنیادی طور پر ان کے بارے میں یہ معلومات ہونی چاہیے یہ سبق ہونا چاہیے ہر سبق کو دو سے تین بار ضرور درائے ہر کسی جگہ پر سبق کو سکپ نہ کیا کریں یعنی سبق کو مکمل طور پر سنا کریں کسی جگہ کو چھوڑا نہ کریں اور دو سے تین بار درائے پیشے ہر سبق کو بھی روزانہ کی بنیاد پر درائے کریں سنا کریں اور کوئی چیز سمجھ نہ ہے تو ورسپ نمبر شور ہے اس پر بھی سوال کر سکتے ہیں ویسے یہاں یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ جواب دینے کوشش کی جائے گی اور کوشش کیا کریں آخر میں اپنی رے ضرور دیا کریں جس سے مجھے پتا چلے کہ آپ کو چیز سمجھ آ رہی ہے یا اس میں آپ کو کیا چیز پرشانی آ رہی ہے دشواری آ رہی ہے اس کے حساب سے انشاءاللہ اس کو بہتر کرنی کوشش کی جائے گی اور جو نائے حضرات آتے ہیں ان سے گزارش ہے جب تک آپ پچھلے ہمارے ترتیب سے لیکچر نہیں سنیں گے آپ کو زیادہ فیدہ نہیں ہونے والا اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے ترتیب سے جس طرح ہمارا طریقہ ہے وہ سنیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو زیادہ فیدہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین